گھنے اندھیرے میں جہاں ہلکی گلتی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کام کر رہے سبی لوگوں کی جان لے سکتی ہے سننے میں کسی ہورر مووی کا سین لگتا ہے یہ سین کھان میں کام کرنے والے مزدور ہر دن دیکھتے ہیں زمین کی گہرائیوں میں کام کرنا جہاں نہ صاف ہوا نہ ہی روشنی کوئی آسان کام نہیں آج کی کہانی نورتھ ویسٹ جرمنی کے ایک لوہے کی کھان کی ہے اکٹوبر 24, 1963 139 لوگ مثلد پٹ کی کھان میں کام کے لیے آتے ہیں کچھ کے لیے یہ سب سے لمبی شفٹ ہونے والی تھی اور کچھ کے لیے آخری کھان میں لوہا نکالنے کے لیے کافی پانی چاہیے ہوتا ہے اس لئے کھان کے اوپر ہی پاس میں ایک جھیل بنائی گئی تھی شام کے ساڑھے سات بجے جب شفٹ ختم ہونے والی تھی ایک دم لائٹس آف ہو جاتی ہیں شورٹ سرکٹ مان کر مزدور تھوڑا پریشان ہوتے ہیں پر اسے اتنی بڑی بات کی طرح نہیں دیکھتے انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر والے تالاب کا بیس اوپ چکا ہے اور سیکھڑوں تن پانی اور مٹی ان ٹینلز میں بھر رہی ہے جیسے ہی پانی کی اوال آنے لگتی ہے سمجھنے میں منٹ نہیں لگتا کہ وہ فس چکے ہیں وہ پاگلو کی طرح نکلنے کا کوئی طریقہ ڈونڈتے ہیں کچھ چڑھ کر نکلتے کچھ تیر کر جیسے تیسے انہتر لوگ سرکشی طرح سے اوپر آ جاتے ہیں پچاس لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں ایک ریسکیو ٹیم بنائی جاتی ہے انجینئرز انجینئرز میپس اور ڈاکیمنٹس اکٹھا کرتے ہیں اور ارجنٹلی ایک سپیشل ڈرلنگ شروع کری جاتی ہے سب سے پہلے اس جگہ سے سات لوگوں کو نکالا جاتا ہے جہاں پانی پہلی بار آنا شروع ہوا تھا باقی لوگوں کے لیے بھی تھوڑی ہوگ تھی پانی کے اتنا جلدی بھڑنے سے بند ہوا ایک دم اوپر آنے لگتی ہے جہاں کچھ جگہ پر پانی نہیں بھڑتا ایسے ہی ایک جگہ پر چار لوگ اس سمیں کام کر رہے تھے انہیں بچانا تھا اور فلڈنگ کے دو دن بعد سمیں بہت ایمتی تھا پہلے ایک چھوٹا ہول کیا گیا اور جب انہیں ڈرل روڈ پر تھپ تھپانے کی آواز آئی وہ سمجھ گئے کہ نیچے وہاں لوگ ہیں اور ان جنوں کو پانچ دن اور انتظار کرنا پڑے گا جس بیچ اتنا بڑا ہول بنایا جا سکے کہ وہ نکل پائیں یاد رکھنے کی ضرورت تھی کہ پانی وہاں اس لئے نہیں بھر رہا تھا کیونکہ ہوا وہاں پر فسی ہوئی تھی اور پریشر بنا ہوا تھا اس لئے ضروری تھا کہ ہول کرنے کے ساتھ پریشر مینٹینڈ رکھا جائے ڈالبوش بومب نام کا ایک سپیشل ڈیوائز نیچے اتارا گیا جس میں ایک بار میں ایک انسان کو فٹ کیا جا سکتا تھا چار میں سے تین ہی لوگ اس میں سے زندہ نکلے انہیں پھر کافی گھنٹے ایک ڈی پریشرائزیشن چیمبر میں رکھنا پڑا اس سے پہلے کہ انہیں چھوڑا جا سکے نویمبر فرسٹ ایکسیڈنٹ کے آٹھ دن بعد مینجمنٹ ریسکیو آپریشن بند کرنے والا تھا مانتے ہوئے کہ کوئی اتنے سمیے تک زندہ نہیں بچ پایا ہوگا پر کچھ لوگ زندہ تھے ابھی بھی اس رات اکیس لوگ اولڈ مین نام کی پرانی کھان میں چلے گئے تھے اس کے راستے کو اب سمالنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کبھی بھی وہ پوری جگہ گر سکتی تھی ان کی پیچھے جیسے پانی بڑھتا رہا وہ اندر جاتے رہے جب تک راستہ ختم نہیں ہو گیا اندر جگہ اتنی چھوٹی تھی اور سانس لے لینے کے لیے ہوا اتنی کم کہ ان کو جلد ہی سردرد ہونے لگا اور گھٹن میں وہ بے ہوش ہو گئے کافی سارے لوگ نیند میں پتھر گرنے کی وجہ سے نہیں بچ پاتے بچے ہوئے لوگوں کو کچھ سمیے بعد سانس آنے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پاس کی ہی جو ہوا کی پائپ لائن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور وہی ہوا ان کے پاس آ رہی ہے پر ان کی سر پر لگی ہیلمٹ کی لائٹ بند ہو جاتی ہے مارچز بھیگ چکی تھی اور لائٹر کا فیول ختم ہو چکا تھا بھلے ہی وہ سانس لے پا رہے تھے پر چاروں طرف پورا اندھیرہ تھا اور ان کی پیاس بڑھتی ہی جا رہی تھی پانی چاروں طرف تھا پر مرد شریروں سے وہ دوشت ہو چکا تھا پر آخر میں انہیں وہی پینا پڑا انہیں لگنے لگا کہ اب کوئی نہیں آنے والا اور وہ بس مان ہو گئے ایکسیڈنٹ کے دس دن بعد گیارہ مزدور اب بھی زندہ تھے حالانکہ مینجمنٹ ٹیم ہار مان چکی تھی پر جو باقی مزدور تھے وہ اڑے ہوئے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو وہ اولڈ مین کی اور جاتے ان کے کہنے پر مینجر بھی ان کی بات مان لیتا ہے اور اس جگہ پر چھانبین شروع کری جاتی ہے چھانبین مشکل تھی کیونکہ اس جگہ کا کوئی ٹھیک ماب نہیں تھا اندازے سے ایک جگہ تیہ کری گئی اور وہیں ڈرلنگ ٹیم نے کام شروع کیا پچپن میٹر نیچے ڈرلنگ ٹیم کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں ایکسیڈنٹ کے دس دن بعد فائنلی کچھ لوگوں کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے ریسکیورز ایک لامپ ایک پینسل اور ایک نوٹ بک نیچے اتارتے ہیں جس پر زندہ بچے مزدور اپنا نام لکھ دیتے ہیں صرف چھ سنٹی میٹر چوڑی اس ٹیوب سے ہی کپڑے چائے اور کھانا اتارا جاتا ہے اور آخر میں ایک مایکرو فون دوسری طرف پولیس ان گاڑیوں کو روکتی ہے جو بھاری ریسکیو ایکوپمنٹس کو اب کھان سے دور لے جا رہے تھے جو مین ڈریلنگ ٹیم تھی انہیں بھی اب واپس بلالیا جاتا ہے حالانکہ اب بھی وہ لوگ سرکشت نہیں تھے ان کے اوپر چھت کبھی بھی گر سکتی تھی بٹ ٹریس میں یہ بات فیلنے لگی تھی کہ وہاں پہ یہ کیسا چمتکار ہوا ہے جو کھان کا مینجر تھا اس نے اس آپریشن کو سکسوسفل ہونے کی صرف ففٹی پرسنٹ پروبیبلیٹی تھی نویمبر سیون صبح کے چھے بجے خدای سے مین رسکیو شافٹ نیچے تک پہنچ چکی تھی دو مزدور اسی ڈالبوش بوم سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نیچے جاتے ہیں وہ گیارہ بچے لوگ جب اندھیرے میں چودہ دن رہ کر اوپر آتے ہیں تب انہیں چشموں سے اپنی آنکھوں کو بچانا پڑتا ہے جو روشنی نہیں جیل سکتی تھی ابھی اس گھٹنا کی تصویریں اور فوٹیج پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کرے گئیں پر بھلے ہی وہ گیارہ لوگ زندہ بچ پانے کے لیے خوش تھے کوئی بھی اپنے ان انتیس ساتھیوں کو نہیں بھولا تھا جو اس درگھٹنا میں نہیں بچ پائے ان میں سے ایک کا شریر تو اب بھی نہیں ملا اور وہ وہیں کہیں دبا ہوا ہے یہ اکیلی ایسی درگھٹنا نہیں تھی چائنہ 2005 جرمنی 1962 ویلز 1913 اور کئی جو کبھی ہیپورٹ نہیں ہوئے